اسلام علیکم سر کیا کہیں گے آج کی عدالتی کاروائی پر سے عدالت نے یہی کہا کہ جی شفاف طریقے سے قانون کی مطابق حیصلہ کریں گے اور ہم کہتے کہ یہی چاہتے ہیں اور صرف جو سات دن کا تحریری جواب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے تھوڑی تبدیل ہی کریں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں نقاط بتائیں ہیں کہ اس کو دیکھ کے ذرا اور اس میں مزید اضافہ کریں شفاف کے لئے وہ لائر جو ہیں وہ کریں گے لیکن اب یہ مزید آگے بڑھے گی یہ کس وجہ سے ایسا کیا تو اس جواب نہیں یہ تو جسٹس آب ہی بتا سکتے ہیں اس کا جواب تو ہی دے سکتے ہیں کہ امران خان صاحب آپ میں مانگ رہے ہیں ابھی لائرز بیٹھیں گے وہ اس کے اندر فیصلہ کریں گے کہ کیا خانونی طور پر کیا بیتری جواب بنتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ امران خان نے ہمیشہ سے عدلیہ کا اترام کی ہے اور ساری امران خان کی جد جوہد ہے وہ تو ہے ہی یہ ہی کہ آزاد عدلیہ ہو اور آزاد عدلیہ جو ہے آزاد فیصلے کریں گے سرات سپریم کورٹ میں ایک بات کی گئی کہ دانیال عزیز طلال چودری اور نیحال حاشمی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں فیصلے ہوئے ان کے بھی ہم پابند ہیں ان کو بھی دیکھیں گے ظاہر ہے جو پرانے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے پابند ہوتے ہیں تو وہ تو سر ناہل ہو گئے تھے انہوں نے جو کام کیا تھا اور جو خان صاحب نے کیا ہے اس کے اندر فرق ہے نا جو ناہل ہو گئے اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے کہ پرانے جو فیصلے ہیں اس کی پابند ہوتے ہیں سوالے جائے لیں اسرد عمر صاحب لائیو یہ سنجید ہے ہیتھر سامنے پلیز ایک منٹ کی ٹاک ہے اسرد سب چھوٹ اس بات ہے اس کے امور کیا پاکی نہیں سکتا ہے کیا کہتے ہیں آج عمران خان پیش ہوئے دانت پر یار میں اسرد عمران خان میں دونوں میری موٹر سیکل جس پر میں آیا تھا سرد موٹر سیکل پر میں آیا تھا سیکل پر گاڑی انہوں نے روکی ہوئی دی وہاں پر سیکل پر آپ سے کوریٹی کے بھی بڑے سخت انتظامات کیا گئے تھے کسی کو بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا تھا کیا پہ جائے ہیں یہ عمران خان سے ڈرتے زیادہ ہیں سر تمبو کناتے بھی لگائی گئی سرد عمران خان سے ڈرتے بھی لگائی گئی سرد عمران خان سے ڈرتے بھی لگائی گئی کیا یہ جو معافیہ ہے یہ آپ کو کامیاب ہونے دے گا دیکھیں یہی تو ساری ساری جدو جہدہ عمران خان کی کہ سب اپنے اپنے آئینی اختیار کے اندر رہ کے کام کریں اچھا آج اسلام میں پیش ہوئے آپ نے جو کاربائی دیکھتے اس طور پر میں کیا کہتے ہیں کاربائی میں انہوں نے کیا بات دیا انہوں نے بنیادی طور پر یہ پیغام دیا کہ ہم شفاف طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے اور دائر ایک کسی بھی انصاف پسند پارٹی کی یہی مطالبہ ہو سکتا ہے عصد عمر صاحب کیا چیف جیسس صاحب نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ یہ جواب ہو کہ صاحب معافی کے لیے واضح معافی کے لیے کچھ اشاہ دیا ہے چیف جیسس صاحب نے نہیں ہونے ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے مختلف انہوں نے نکات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ اس کو سامنے رکھتے جاتا ہے جواب منتب کریں جی بہت سکتا ہے